جو میں نے کہا امی لیلہ کا واقعہ اور امی دعوت کا واقعہ کہ اولاد کی پریشانیاں والد ہیں دور کر سکتے ہیں اپنی کرسی پہ دو رکعت نماز پڑھ کے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے دو رکعت نماز پڑھ کے بہت اولاد کی پریشانی دور کر سکتے ہیں لیکن آج کے زمانے کا بڑا مسئلہ یہ نہیں یہ بھی ہے لیکن اس سے بڑا اولاد بے دین بن رہی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں نہیں مولانا بہت دل خوش ہوتا بڑا سا اس کا بنگلہ ہے کوٹھی ہے کار ہے بینک بیلنس ہے بی بی اس کی زیورات سے لدیب اندھی ہے خوشی ہوتی ہم کو لیکن بے دین ہے نماز نہیں پڑھتا واجبات کو نہیں مانتا حرام پہ حرام کیا جائے یہ وہ والد ہیں جن کی اولاد ان کا حق پورا دے رہی زیادہ دے رہی کہتے ہیں وہ ساری خوشی ہے لیکن بہرحال بے دین اولاد جہنم میں جلے گی اصل غم یہ ہے تو میں نے کہا کہ چلیں میرے ہاتھ میں دو دن سے درد بھی زیادہ پھر بھی یہ دعا بتا دوں گرچہ اس کو لکھنے کی ہمت نہیں طاقت نہیں آیت اللہ تقریب بہجت ہمارے وہ مرجع ہیں جن کا فلحال تعرف کرانے کی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے دو نسلوں کے بعد جو نسل ہے تو انہیں بتانا پڑے لیکن بہرحال فلحال ضرورت نہیں صاحبِ اجاز جو معصومین کے موجزات آج کی نوجوان عقل میں نہیں آ رہے وہ موجزات ان کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور سنی سنائی بات میں اتنے سارے لوگوں نے تو میں پھر ذرا سا موضوع سے ہٹا ہوں وہ ایک خاص عمل بتاتے تھے کہ اگر کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اولاد سیجھے راستے سے ہٹی ہوئے نہ کوئی نصیت اثر کرے نہ کوئی مجلس اثر کرے نہ کوئی اور عمل اثر کرے ایک عمل ہمارے ہمارے ہم بہت مشہور ہے لیکن بہرحال وہ زہرہ تر عورتوں کا عمل ہے ہمیں بہت مشہور ہے مولانا ایسا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکلا اس کی بیوی نے پانچ روپے کا اولو خرید کس کو کھلا دیا یہ پانچ روپے کا اولو جب یہ پوچھا تھا مجھ سے اس وقت اولو پانچ روپے کا ملتا تھا کالا اولو تو غیرہ وہ تو ایک مسئل مشہور ہے اور یہ ابھی بھی پاکستان میں آپ دیہاتوں اور گاؤں میں جائیے ابھی بھی یہ ہوتا یہ یقین ہے کہ اس کے ذریعے سے پورا اپنے کنٹرول میں آ جائے وہ والی دینداری نہیں چاہیے جو کالا اولو کھلا کے مثلا حاصل کی جائے اس میں آئی جی بھی نہیں کوئی سارے عمل کر لیے ساری دعائیں پڑھ لیے سارے جتن کر لیے آپ کی مجلس میں بھی لے کے آگے وہ تو اور فرنٹ ہو گیا یہ تو ان کا جواب تھا اور یہ ہے کہ وہ نصیت بھی کر لی آگئے تقیئے مہجے تھے خاص عمل بتاتے تھے اور بہت لوگوں نے اسے وعدہ اٹھائے حاصل کیا حتی یہ کہ عیسیہ میں عزم ہے چوتھی مرتبہ یہ عمل مجھے پڑھنا پڑھ رہا برمنگم میں پڑھا تو لاہور میں لوگوں کی خواہش لاہور میں پڑھا تو کراچی کی خواہش کراچی میں پڑھا تو یہاں خواہش کسی نے نہیں کی میرا خود ہی دل چاہا تو وہ یہ کہ دو رکعت نماز اب سن لیجئے یہ کل میری زبان پر لفظ آگیا تھا ایک ہے نمازِ حدیعہِ اولاد کل آئی اور ایک ہے نمازِ ہدایتِ اولاد وہ یہ آ رہی میں نے کل کہا تھا نا کہ باردین کے لیے تو ہم ایک نماز پڑھتے ہیں اولاد کے لیے دو نمازیں کیونکہ واقع دونوں مسئلے باپ کی راتوں کی نہیں نڑ جائے اگر دنیاوی اعتبار سے اولاد بہت خستہ ہو بہت غریب ہو اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو دل چاہتا ہے اس کو برکتیں ملیں اور اگر دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے دینی اعتبار سے بے دین تبیب آپ خوش تو نہیں ہوگا تو دو مسئلے ہوتے ہیں اولاد کے حوالے سے کل حدیعہ آج ادایت دو رکعت نماز یہ والی نماز کا انداز نمازِ مخبرتِ والدین ٹائپ کا ہے اس کا انداز ٹائپ کا مطلب جا ہے ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو رکعت دونوں رکعتوں میں علم کے بعد قرآن کی ایک ایک آیت دس دس بار پڑھنا نمازِ حدیعہ والدین ایسی ہی ہے کوئی سورہ نہیں ہے ایک ایک آیت لیکن دس مرتبہ پہلی رکعت میں وہ علم دس مرتبہ دوسری کیونکہ ان آیتوں میں بھی بہت اہم پیغام ہے لیکن وہ پیغام بعد میں جو میری عادت ہے اس کے اعتبار سے تو میں بیچ میں بات چھوڑ کے مسائل پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کل آئی ہو جائے لیکن نہیں اس وقت نہیں کہنا چاہ رہا بات پوری ہو جائے پہلی رکعت میں آلہم کے بعد سورہِ ابراہیم سورہ نمبر فورٹین چودہ آربات آشر چودہ کا لفظ ہمارے ہیں ویسے ہی بڑا مقدس لفظ ہے وہ سورہ کے نمبر ونہ سورہِ ابراہیم نام اس کی وہ آیت آپ کو پڑھنا جس کی پڑوسی آیت آپ بہت پڑھتے ہیں سورہِ ابراہیم کی ایک آیت بہت مشہور وہ جو مشہور آیت ہے یہ اس کے پڑوس میں ہے جو آج بتائی جارہے ہیں بلکہ پہلے وہ ہے پھر یہ ہے تو آدمی پڑوس میں رہتے ہیں لیکن راستہ ایسا جب آئیں گے پہلے ان کے گھر سے گزریں تو پھر یہاں آنے ایسا کہاں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے مدینہ کی مسجد میں شہزادی کونین کا حجرہ پہلے ہے رسولِ خدا کا حجرہ باد میں ہے جبرائیل جب آسمان سے آتے ہیں پہلے حجرہ فاطمہ پڑھتا ہے ان کو سلام کرتے پھر رسول کے پاس پہنچتے ہیں مدینہ میں یہ مدینہ میں ہے آج بھی ہے اور اس کا واقعہ اگر موقع ملا کبھی بتاؤں گا موقع نہ ملا نہیں بتاؤں گا لیکن قرآن کریم کے بہت ہی مشہور آئے سورہ ابراہیم اس کے پڑوس والے وہ آپ کو پڑھنا ہے نمازِ ہدایتِ اولاد تو کونسی مشہور آئے رَبَّنَ اَخْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَا یہ جو آیت بالکل اس سے ملی ہوئی مگر اس سے پہلے وہ آپ کو پڑھنا ہے ہدایتِ اولاد رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ السَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُوَا والدین کی آیت میں ہم نے کہا رَبَّنَ اَخْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ان کی مغفرت فرما اس میں مغفرت کی بات نہیں آئی ہے انہیں نمازی بلا نماز خود ایک بہت اہم موضوع چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ ہو تو اور اہم ہو جاتا لیکن آج اب کنجائش نہیں ہے زیادہ لمبی بات کی آئے خدا مجھے بھی اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ آگیا تربیتِ اولاد کا پوری مجلس لیکن جو نہیں آئیں گے کل سے عذاب وصرات اور جہنم اور یہ سب سننے کے تو نہیں آتے ہیں وہ ان کے لئے کہ نمازی بنا لیکن پہلے خود ہے پھر اولاد آ رہی ہے یہ ہمارا پرابلم ہے اولاد کو ساری نصیت کرتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں کیسے بنے گی اولاد دیدار لیکن آج کا موضوع نہیں ہے یہ تبقیرہ ایک الگ موضوع ہے رَبِّ جَعَلْنِي مقیم السَّلَاقِ مجھے بھی نمازی بنا وَمِنْ ذُرِّيَتِي اور میری اولاد کو بھی رَبَّنَا تَقَبَّلْ دُعَا اور کوئی دعا قبول کر کے نہ کر خدا بندہ یہ دعا ضرور قبول کر یہ آیت اب اس آیت کے نمبر کیا ہے فورٹی اربعین آیت نمبر چالیس سورہ ابراہی دس مرتبہ یہ آیت اجھا مجمع گزبانی آدھ میں نے نہیں پڑھا اس سے پہلے آپ نے پڑھ دیا اس آیت کو یہ والی آیت اور دوسری رقد میں الہم کے بات اجھا چونکہ ہماری اس سال کے مجالس کا زیادہ عنوان اولاد کے حوالے سے تھا ان کی تربیت اس میں یہ ساری چیزیں موضوع سے ہٹکے بھی نہیں یہ سب آگے چل کے کام آ رہی تھا مقیم السلات کیوں کا اس میں بھی پہلے اپنا ذکر کیوں کیا اور یہ دوسری آیت یہ آیت الہم کے سورے میں دوسری رقد الہم کے بعد دس مرتبہ یہ دوسری آیت سورہ فرقان سورہ نمبر ٹوئنٹی فائف آیت کے نمبر سیونٹی فور دونوں کو ملائے تو نائنٹی نائن کا عدد بنتا پچیسوہ سورہ ہے چوہتر نمبر کی آیت اور یہ جو آیت سے چوہتر نمبر کی اس سے پہلے سے ایک سلسلہ چلا آیتوں کا وَعِبَادُ الرَّحْمَانُ قرآن نے کہا آؤ ہم تمہیں رحمان کے بندوں کی نشانی بتا رہی ہر ایک اپنے آپ کو انی عبداللہ کہنے والے کو اللہ بندہ نہیں مان دو ہم بتاتے ہیں وہ بہت اہم آیتیں قرآن کے تفسیر میں پورا پورا رمضان میں نے اس میں گزارا لیکن فیلال آج کے موضوع سے متعلق ایک آیت کیا اور وہ یہ کہ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِن ازواجِنا وَاظُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آَيُنَ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا سورہ اِفْرِفَرْقَانِ بہت آسان الفاظ ترجمہ کے بغیر آپ سمجھ دیو کہ اے خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری قررت آئین آنکھوں کی تھندک بنا شرابی بیٹا ہو تو کون سے باپ کی آنکھ کی تھندک بنے بے ہجاب بچی ہے تو کون سے باپ کی آنکھ کی تھندک بنے گانے سننے والا نوجوان کون سے باپ کی آنکھ کی تھندک بنے آنکھ کی تھندک ہو سکتا ہے دنیا میں فقر کا ذریعہ بنے مولانا ذرا دیکھیں میری بچی ہے بہت ہی اچھی گلوکارہ یہ بھی تعریف لوگوں نے کرایا اپنی بچی میں نے کہا گلوکارہ تو باپ میں بچی کو لائیے نہیں نہیں بہت چھوٹی بچی ہے چلے بلائیے چھوٹی عبائیس سالی ایسے ہی وہ آ رہی ہے سلیو لیس جمپر پہنے ہوئے خیل تو یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے دنیا میں فقر کا ذریعہ بنے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئیو وجعلنا للمتقین اماما یا آیت مکمل اور ہمیں متقی کا امام بنا متقی کے امام تھی تو مولا کا لقب ہے تو کیا یہ آیا صرف مولا کے لیے نہیں ہمارے لیے وہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہر آدمی اپنے خاندان کا سربراہ اور امام ہوتا قیامت میں تم آو گے اپنے گھر والوں کے ساتھ آو گے تو اس طرح سے تو آو نا کہ آگے آگے تم چل رہے ہو تو پیچھے پیچھے نمازی بیٹا ہو ہجاب والی بیٹی ہو پابند دین بی بی ہو پیچھے جو گروہ آ رہا ہے وہ بھی ایسا کہ تمہاری شان بڑھے معلوم ہے تم آرے ہو قیامت کے میدان میں لیڈ کرتے ہوئے وہ بے نمازی ہے وہ سور کھانے والا وہ ہمبرگر کھانے والا وہ بے ہجاب گھنے والی وہ نامحرموں کے ساتھ بیٹھنے والی ان کا امامہ دنیا میں شاید چل بھی جائے آخرت میں تو خود ہمیشہ ارما جائے گی خیر اب یہ آیت کی تفسیر میں بہت سی باتیں آئیں گی لیکن ایک نقطہ یہاں پر بھی بتا دوں تاکہ جو لو ان چیزوں سے ان کو دلچسپی نہیں اصل موضوع بھی آگے پڑھے پہلی آیت کے اندر نماز اولاد کے لیے ایک بہت اہم فریضہ قرار دیا دوسری آیت میں آیت اصل میں ہم کو اولاد کے لیے چاہیے خدا نے کیا کہا ربنا خبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا اولاد آکھوں کی ٹھندک بنانا ہے لیکن بیویوں کو شامل کیا پیغام یہ دیا تربیت اولاد کے لیے اس کی ماں کا رول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے تربیت اولاد اولاد پیدا ہونے سے نہیں شروع ہوتی شادی کے موقع سے شروع ہوا کرتی ہے بیوی ٹھیک ہوگی تو اولاد کے آنکھوں کے ٹھندک ہونے کا امکان ہے اب یہ پورا ایک موضوع آپ بھی اندازہ کر رہے ہیں آج صرف یہ خیال کرتے ہیں کہ آدھا مجمع کل نہیں آئے گا وہ آج جس وجہ سے بھی آگئے مسروفیات ہیں ویکینڈیں جو بھی ہیں تو یہ دو چار جو اصل عنوان کے جملے ہیں وہ بھی ان کے کان میں پڑھے تربیت کیسے ہوتی ہے نماز کے ذریعے بیوی 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 صحیح بیوی صحیح تو اولاد صحیح ہوا کرتی ہے اور اس کا بہترین پیغام اگر ہم کو منا تو ملبنین کے موقع مولا سے بہتر انسان اس کائنات میں آج تک نہیں دیکھا رسول اللہ کو چھوڑتے ہو کائنات کا بہترین انسان کہہ سکتا کہ میں جس گھر آنے میں شادی کروں میری اولاد تو میری اولاد ہوگی کہا نہیں کربلا کا وارث چاہیے تو جباب اگر علی جیسا تو ماں بھی امبل بنین جیسی ہونی چاہیے اب واقعی کا جو واقعہ ہے اس میں بہت سارے اہم پیغام ہیں برنا 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 تو برنا